اَسُبْحُ بَدَا مِن تَوْلَعَ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا بھی حصہ نہیں ہوتی زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنانا پڑتا ہے کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظرانداز کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو محنت کرو صحیح طریقہ اپناؤ دعا کرو امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں تم خود ہر رشتے کے ساتھ ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلح اللہ سے پالے گا اور تمہیں تمہاری مخلصی تمہاری سچائی کا عجر بھی اللہ دے گا انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی خدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبخ ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لئے ہم اتنی ہی عام ہوتے گئے کسی کے جذبات کو اتنی چوڑ نہ پہنچاؤ کہ اگر آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے خرض دو صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خدمت ہے اور انہیں سمحال کر رکھنا تمہارا ہنر کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں اور اچھے دوست مخدر والوں کو ملتے ہیں اور مخدر انسان خود بناتا ہے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تو خبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ ہو جاتی ہے یا مسیبت کو ڈال دیتی ہے جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم زیادہ ہو جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسکراہت رو کے دروازے کھول دیتی ہے خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وخوف بے ایمان کو اخلمن اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں آجزی نہیں آتی ہے دل میں نور تب ہی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بہت کچھ نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو لوگ ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھاروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے کسی کو دھوکہ دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی مت خبرانا کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو یہ خدرت کا خانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے چپ سے بڑی کوئی بدوانی انسان جب بولتا ہے تو خدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو خدرت انتخام لیتی ہے اور بے شک اس کا انتخام بہت برا ہوتا ہے زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے اگلے سواہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا درد سبکے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکراتا ہے تو بکھر جاتا ہے جب آپ دل سے کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لئے دعا کرنا یقین کریں اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی اگر تمہارے رسک میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں میرا اللہ دل اور عمال دیکھتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نماز اور خدا سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے جب بھی دعا مانگو اپنی اخواد دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو اے انسان گھبراتا کیوں ہیں رسک تو وہ اللہ دیتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی بران نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی خابل نہیں چھوڑ دی اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک عالی ظرف انسان ہے آپ کا بڑا سرمایہ یا وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودی میں اپنے رب سے دعاوں میں آپ کے لئے خیر مانگتے ہیں زندگی روز کچھ نہ کچھ سکاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توقع رکھیں دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور اوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں آج کل ہر شخص میں غم و خصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں اور اندر میں سکون نہیں کیوں کیونکہ وہ خران سے دور ہے اور اللہ کے ذکر سے دور ہے بہت عجیب دنیا ہے یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سوخ ملا جن کو جتنا خاص ہم کرتے گئے ان کی نظروں میں اتنا ہی عام ہوتے گئے بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سمالنا نہیں پڑتا اور جن رشتوں کو سمالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے زندگی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ سبر کر کے کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظرانداز کر کے نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں جلدی مان بھی جاتے ہیں سناے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اقلوتی وارث ہو جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوں ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دے خاموشی اقتیار کر لیں یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے مانگنے سے بھیگ تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں صرف ایک محبت ہے جس میں تانہ نہیں الزام نہیں رسوائی نہیں شرمندگی نہیں بے اعتباری نہیں اور وہ ہے اللہ کی محبت جب کوئی تمہیں بے وجہ رولائے تو تم اپنے آنسوں اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی مور پر وہ تم سے زیادہ روئے گا بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا بقافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے جو آج تم کروگے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا جھوڑ دو دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پہشانی پر چاند نمودار ہو جائے سچ کبھی زلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر خیخے لگائے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا رشتہ سف سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چھپ کیسے رہ لیتے ہو میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے وقت بھی بہت ظالم شہ کیسے کیسے خوبصورت دکھنے والے لوگوں کے پھیانک چہرے دکھا دیتا ہے لوگ بدلتے نہیں ہیں بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ ان میں آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے جو شخص اتنی محبت اتنے خلوص اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی خودگرز لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو زلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہے ماتے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا عزت اتنی ہی دو جتنی کے کوئی خابل ہو اگر اس سے زیادہ دو گئے تو اپنی عزت کھو دو گے لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے پر تمہارا مخدر نہیں چھین سکتے انسان جتنا بھی گنے گار ہو اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی بن نہیں کرتا اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے مانگنے والا نہیں مطلب کی دنیا ہے لوگ جنازہ بھی اپنے سواب کے لیے پڑتے ہیں مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے اگلے صفحے پر کیا لکھتا ہے کسی کو نہیں پتا امید کبھی مت جھوڑنا کمزور تمہارا وقت ہے رم نہیں جنہیں یقین ہو مخدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے وقت نے گرایا ہے وقت ہی اٹھائے گا آج اگر زوال ہے تو کل اروج آئے گا ہر انسان اپنی زبان کی پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں خود میں خابلیت پیدا کریں دوسروں میں نقص نکال کر خود کو خابلے ثابت مت کریں موں میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سمحال کر رکھتے ہیں سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی اخواد دو کوڑی کی رہ جاتی ہے جاہل کی بات کو برداشت کرنا آخل کا صدقہ ہے میری چپ میری ہار نہیں ہے میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے زلت دیتا ہے خوران کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہے تو کسی کے براہ چھانے سے کیا فرق پڑتا ہے بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے پریشانی اور آسانی ایک یہ سکے کے دو رخ ہیں پریشانی ہو تو فکر کرو آسانی ہو تو شکر کرو کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے تربیت اور پالے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا رویہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے چاہے وہ دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حض و نصف کا ہو حتیٰ کہ تخوا کا ہی کیوں نہ ہو لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبخ لیتے ہیں کیونکہ نصیحت اکثر ایک دکان سے تاخل ہو کر دوسرے دکان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتخام ہیں ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نخاب کی ضرورت پڑتی وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالت کا بہترین رد عمل ہے لمبا دھاگہ اور لمبی زبان ہمیشہ اُلج جاتی ہے اس لیے دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں کسی کے ماضی پر اس کی تضلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑے اور انسانیت سے کر جائے جس گھر میں دین اور نیک ماں ہوں وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے جو وقت باخی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ جو غلطی کر کے اس پر ڈڑ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے کچھ چیزوں کو کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے مصبوط رہو زندگی کمزور لوگوں کو خبول نہیں کرتی تعلیم انسان کو انگھوٹے سے دستخص تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخص سے انگھوٹے تک لے آئی دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے ایک سے مانگو تو ہزار دیتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے ہر چیز کا صدخہ ہے اور اخل کا صدخہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو کبھی تم دوسروں کی لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دو عمال ایسے ہیں جن کا سواب کبھی توڑا نہیں جا سکتا ماف کرنا اور انصاف کرنا سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی بات صرف احساس کی ہے کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ ماں سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کونسی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا زندگی اس ازان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی ازان نہیں ہوتی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اُدھر جاتے ہیں زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کیونکہ مسائل وہ مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے لوگوں کے بھروسے پر نہیں کیونکہ لوگ کندھوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوش آمد کرتے ہیں ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمی سچے اور باوصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے سبر کرو وہاں بھی جہاں سبر کرنا ناممکن لگے اور توقع رکھو اللہ پر پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے بے شک وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ ماف ہو گئے زندگی جب بھی ہسائے تو سمجھ جانا دعا خبول ہو گئی ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا اگر مجھے میرے عمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا can ملتا کچھ بھائی موسیقی